اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان سید عدنانو ہمارے ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ چھنگ کے سامین اس پروگرام کو ریڈیو آواز پر سن سکیں گے جبکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو ریڈیو آواز کے ویب پیس پر دیکھ سکیں گے ناظرین اور سامین آج میں نے جھنگ کے ڈیپٹی کمیشنر جناب محمد طاہر بٹو صاحب کو دعوت دیا ہے اپنے ساتھ کہ یہ آج ہمیں بتائیں کہ جھنگ میں خاص طور پر جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی اور جو رکے ہوئے ہیں تو کیوں رکے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ اس پر بحث ہوتی رہے گی باتیں چلتی رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہی گا اسلام علیکم صاحب جی ویلکم صاحب سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کو پتا چلا کہ جھنگ میرا ٹرانسفر ہوا ہے یا جھنگ تینات میں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جھنگ کی کیا تصویر آئی دیکھیں جھنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی بیوروکریسی میں لوگ آتے ہیں ایک قسم کا رومانٹسزم جو ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے وہ آپ کا قدرت اللہ شعب جو ہے کہ ان کا جو شعب نام ہے اکثر لوگ وہ پڑھتے ہیں بچپن میں اور کافی سارے لوگ جو سروس میں شاید صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہ شعب نامہ پڑھ کے وہ جو ایک ڈکٹک میشنر کا ایک رول ہے یا تو ایک جو پہلی پکچر آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ جو جھنگ کی آتی ہے آپ کے ذہن میں وہ یہ آتی ہے کہ جی بڑا ٹرڈیشن والا اعلیٰ روایات کا حامل ایک بڑا تاریخی ایک یہ شہر اور زلہ ہے اور جب بھی آپ ایسی جو جہاں پہ تاریخی اور روایات والی شہر کی اور لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر جو کوئی بھی آفسر جو ہے اسی اٹریکٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ اگر روایات ہوں تو پھر کافی ساری چیزیں جو ہے کہ وہ اچھی طرح جو ہے کہ وہ چلتی ہیں اور لوگ جو ہے کہ وہ عزت دینا اور لینے کے جو پرنسپل پہ وہ چلتی ہیں یعنی آپ ایک اچھی تصویر دیکھ کر جھنگ کیا اس کے بعد آپ جھنگ تشریف لائے اور آپ کو جھنگ کس طرح لگا یعنی ایک ترقی یافتہ شہر لگا یا آپ کو پسے ماندہ لگا آپ نے وزر تو کیا ہی ہے نا شہر کا تو آپ کو کیسی تصویر لگی کہ جو آپ نے پہلے اپنے ذہن میں بنائی اس کے بعد یہاں آکے آپ کو کیسا لگا کہ شہر کیسا دیکھیں جب آپ کسی شہر یا کسی قصبے کی یا کسی زلے کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جو اس کا فیزیکل انفرسکچر ہے کہ جو چیزیں وہاں پہ سڑکے کیسی ہیں ہوسپٹل کیسا ہے دوسری تیسرے تو اس میں تو وہ جو ترقی تھی اپنا جو ہونی چاہیے تھی وہ ترقی وہ دیکھنے میں نہیں آئی سیوریج کا بہت برا حال تھا جب بنیشلی آئے تو چار پانچ مہینے تو وہ ساری سیوریل لائنوں پہ میرے گزر گیا کہ رات کو ساری ساری رات بیٹھ کے وہاں پہ وہ پھر بھی جو ہے کہ وہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے کہ سیوریج کے مسائل جو ہے کہ وہ حل ہو سکتے ہیں اس کے لئے بھی بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے کہ وہ چاہیے اس پہ کام نہیں ہوا اسی طرح جو ہے کہ باقی جو جتنے تھے روڑز کی آپ کی جو ڈویلمنٹ تھی اس پہ یعنی وہ آپ کو نظر آیا کہ اسے ترقی جو ہے نا اسے چاہیے ابھی اس لیول پہ نہیں ہے اچھا آج کل ایک بڑا چرچ ہے جھنگ کارپوریشن بن گئی یہ ایک اچھی بات ہے اور جھنگ والوں کے لئے یہ اچھی خبر بھی تھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے الفاظ سے ذرا اسے ایکسپین کر دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا شہر کو اور دوسرا یہ کہ اس کے ریمنیو کس طرح جنرلیٹ کیا جائے گا کارپوریشن کے ظاہری بات ہے اس کے لئے بجٹ بھی اسی لیول کا چاہیے ہوگا اپنے آپ گورنمنٹ یقینا دے گی لیکن جو اس نے خود جنرلیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا پلان ہے اس میں جو فیزیکل انفرسٹرکچر ہے میں نے جو پچھلی بار رہ گی تھی اس میں تھوڑی مہنگ رہا فیزیکل انفرسٹرکچر میں تو بالکل مسائل ترقی کے لئے لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے کہ وہ آلہ روایات کے حامل اور امین ہیں اور لوگوں کا رویہ جو ہے آپس میں بھی بڑا عزت اور راکھ رکھا ہوالا اور افسران سے بھی بڑا عزت اور راکھ رکھا ہوالا تو کم از کب مجھے جو سات مہینے یا آٹ مہینے کا جو ٹرنیور ہوا ہے میں نے کافی جگہ سرویس کی لیکن یہاں پہ وہ راکھ رکھا ہوالا اور بڑا اچھا ایک جو ہے اندازے گفتگو بھی اور اندازے زندگی بھی دیکھنے کو ملا ہے دوسری جو ایک چیز ہے کہ لوگوں کی انٹیلیجنس جو ہے انٹیلیکچولی لیول جو ہے لوگوں کا بہت زیادہ ہے تو لوگ جو ہے کہ وہ انٹیلیکچولی بہت آپ ریچے ہیں یہاں پہ ایڈوکیشن میں دیکھیں سیکٹر میں دیکھیں کسی میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں دیکھیں سرسز جو ہے ہماری سیول سرسز ان کو دیکھیں تو یہاں سے لوگوں نے ایکسیل کیا ہے جھنگ سے اور بیوروکریسی میں بھی بہت زیادہ پریزنس ہے جھنگ کے لوگوں کی اور اس حوالے سے جھنگ جو ہے نو ڈاؤٹ اس نے اپنی مسائل ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے چھنگی اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ میوسپل کوپریشن میوسپل کوپریشن کا ایک تو جو فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو ابھی جو اس کی لیمٹس ڈیٹرمن ہوئی ہیں وہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی کہ اگلے دس سال جو ہے کہ ان کو سامنے دیکھتے رکھتے ہوئے جو ہے کہ میوسپل کوپریشن کی لیمٹس جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کی جائے ابھی بھی جو آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ جو ایریا ایکسپینڈ اس کا کیا گیا ہے اور کافی نئے ایریا جو ہے کہ اس میں لیے گیا ہیں جیسے ریلوے لائن کی ایک سائٹ پہ میوسپل کمیٹی تھی دوسری سائٹ پہ جو ہے کہ جونین کانسل تھی اور ایک طرف تو سویپر اور سارا کچھ حویلیبل تھا دوسری طرف جو ہے کہ وہ گلی کی صفائی کرنے کے لئے بھی ان کو مہینوں جو ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کولیں کرنی پڑتی تھی اور سٹاف کم ہونے کا بلدیہ والی اکثر ہونا رہتے تھے سٹاف کم جو کہ ان ہوتے تھے کوئی عید بکرہ عید کا موقع ہو گیا یا کوئی اس طرح کا اس وقت ان کو سویپر مل جاتا تھا یا کوئی بندے ادروائز جو ہے کہ وہ ان کو کوئی فسیلٹیز نہیں تو یہ ایمیجیر جو ہے کہ وہ ایک پورا علاقہ جو ہے کہ وہ اس میں آئے گا کومیٹ جو ہے کیس میں ابھی ہمیں اجازت بھی دے گی نیو جو سویپنگ سویپر جو ہے کہ وہ ان کا بھی رکھنے کا پھر اس کے علاوہ ہم کو جانیٹوریل جو کومپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی مارا یہ کانٹریکٹ کر کے تو ہم اس کو بھی سیریے کو لیں اچھا اس کی وجہ سے جو ہے کہ امیجیٹلی آپ کی کافی ساری پاپولیشن لاکھوں میں ایک تو وہ ان تک یہ جو فسیلٹیز ہیں بیسک فسیلٹیز یہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گی دوسرا جو اس کا فائدہ جو ریمیو کا یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں اس میں ہاؤزنگ سائٹیز جو ہے کہ وہ شہر سے ساری باہر بڑے گی بنے گی وہ انکم آپ کی جو ہے یعنی ان کے ٹیکسیز میں کئی اضافہ ہوگا جو کہ پہلے جلہ کانسل میں آیا تھا ابھی لاری انڈا جو ہے کہ وہ باہر پر پوز کیا ہوا ہے اسی طرح جو ہے کہ وہ ہماری جو کوٹس ہیں ان کو بھی باہر پر پوز کر رہے ہیں یہ چاک گم نانا والے ایریے میں تو کافی ساری جو ہے کہ آپ کو پتا کہ کنجیشن ہوگی تو ادارے بھی کافی سارے جو ہے کہ وہ باہر نکلیں گے اسی طرح ہمارا آپ کو لینڈ ریکارڈ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی شہر سے باہر نکل گیا ہے اسی طرح بے شمار دفاتر جو ہے کہ وہ شہر سے باہر ہماری آپ کو پتا ہے کہ وہ گورنمنٹ آفسر کالونی بھی جو ہے کہ وہ شہر سے باہر ہی ہے تو یہ پوری آئریا جو ایکسپینڈ ہوگا تو دویلمنٹ جو ہے اس کے نئے ایونیوز جو ہے کہ وہ سامنے آئیں گے اور جب دویلمنٹ یہ آئریا ڈویلپ ہوں گے وہاں پہ بلڈنگز بنیں گی دوسرا بنیں گی ان کے نقشہ جات کی جو ہے کہ وہ فیز ہوگی پھر اس میں جو گورنمنٹ کے ڈیسورسز جو ہے کہ وہ لوگوں کی پاپولیشن اور اس ایریے کتنا سمجھے وہ پڑھیں گے تو فائدہ جو ہے کہ اوورال کافی جھانکے لوگوں کو ہوگا سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز اور آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں ڈیپٹی کمیشنر چھنگ جناب محمد داہر بیٹو صاحب ان سے ہم شہر کے والے سے جو ترکیاتی پروجیکٹ ہیں ان پر بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ان تک ہم وہ مسائل بھی پہنچائیں جو شاید ابھی تک چھپے ملوں تو سر آپ نے جھنگ سے جو بس ٹینڈ تھے جگہ جگہ بنے ہوئے آپ کی بڑی اچھی کاوش تھی کہ آپ نے انہیں منتقل کیا اور خاص طور پر لاری اڈا گئے لیکن لاری اڈا میں آج تک جو سہولیات کا فقدان ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں ہمارے بھی سامنے ہیں ٹرانسپورٹر اس سے تنگ ہیں مسافر تنگ ہیں تو اسے کچھ بہتر کرنے جا رہے ہیں یا جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ کہیں اور یہ بنے گا تو جب پروجیکٹ کسی اور جگہ بنے یا شروع ہونے تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو اتنی دیر یہ لوگ جہاں تنگ ہوتے رہیں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ ایک عادے ٹرانسپورٹر کو یہاں صرف رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ اس نے وہاں قائم رکھی ہوئی ہے شاید ان کا بیروکریسی میں اچھا کردار ہے اس وجہ سے کوئی تعلق ہے آپ کا نہیں اس میں دو چیزیں ہیں اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ جو لاری اڈہ جو ہے لوگ سر جگہوں پہ جو لاری اڈے ہیں وہ اپنی جو ان پہ ایکسپنڈیچر ہوتا ہے وہ ایکسپنڈیچر جو ہے کہ وہ پورا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو لاری اڈہ تھا یہ بنا تھا پرانا بنا تھا پھر اس کے انپسپنڈیچر پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی اس وجہ سے یہ ڈیٹیریوریشن کا جو ہے وہ شکار ہوا اور اس لاری اڈے کی ڈیٹیریوریشن کی وجہ سے ابھی دوسرا اس میں ایشو جی ہے کہ اس کی جو فی ہے جو چارج کرتی ہے تو وہ بہت تھوڑی ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کو بجوائی ہے کہ وہ ریٹ جو ہے کہ اس کے بڑھائی جائیں تو پھر ہم اس میں اگر وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ جو اکسپنڈیچر ہے وہ اس پہ لگے گا باقی اس میں دو ارائیں جو ہے کہ وہ نہیں ہے تھوڑا بہت کام تو بیسک تو کروایا ہم نے لیکن اس میں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مسائل جو ہے کہ بالکل وہاں پہ ہیں لیکن یہاں پہ شہریوں کا درینہ ایشو یہ تھا کہ یہاں پہ سٹی کے اندر ایکسیڈنٹس ویرہ زیادہ ہوتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ چوک ہوتی اس و جیسے یہ اڈے نکال لے گئے تھے باقی جو ایک اڈہ یہاں پہ ہے وہ بھی لیگل پروسس جو ہے ان کو بھی ہم نے ڈسپلیز کیا تھا لیکن ان کو جو اوپر سے سٹیج جو ہے سیکٹری صاحب نے وہ دیا وہ سیکٹری ٹرانسپورڈ نے اور ان کا بھی جو ہے کہ اوپر کیس جا جا رہا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ قطن کوئی کسی کا ریلیشن یا کوئی ایسا کہ وہ ایک میرٹ کی جو ہے ایک لیگل پروسس ہوگا اس کے انتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہمیں اپیمنٹ کروائیں سر چھنکی شہر کے اکثر سنا جاتا ہے کہ کبھی فیصلہ بال روڈ جو ہے وسیع ہو جائے گا ون بھی کر دیا جائے گا اسی طرح بکھر روڈ کے بارے میں کیا واقعی کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ کوئی کام ہو رہا ہے ہمارے لسنرز کو بھی پتا چلنا چاہیے اور شہری جو خاص طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے پیجز پر انہیں بھی آج یہ کلیر کر دی کہ کیا واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے یا ہوگا یا اسی طرح شہر نظر آئے گا جس طرح چلنا اس پہ ابھی جو ہے کہ کافی سارے پروجیکٹ ایک تو اس پروجیکٹ کی ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہے گومنٹ سے اور ایم این اے اور ایم پی اے انہوں نے بھی جو جھانکی ہے انہوں نے کیا ریکویسٹ کے یہ جو فیصہ بار روڈ ہے اس کو ڈوال جو ہے کہ وہ کر دیا گیا دوسرا اس میں کافی سارے شہر کے اندر روڈز بہ رہا ہے ان کے لیے جو گومنٹ او پنجاب نے جو ایک ایسی انڈویلمنٹ ڈیمک کے لیے جو ایک لون جو ہے کہ وہ دے رہے کہ وہ اس لون سے اپنا جو روڈز ہے ان کی رپیر جو ہے کہ وہ فرسٹ فیز میں ہوگی کچھ روڈ جو جیسے ہمارا سرگودہ روڈ ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ جو باقی ہمارا کچھ جو ہے ڈبل ہے آگے ڈبل تو نہیں ہوگا لیکن یہ روڈ جو ہے کہ وہ پروپر اس کو روڈ کو ابھی یہ اس کا ہم نے ٹینڈر ہو رہے ہیں اٹھائیس کو اور یہ اس کا کافی یعنی اچھی ہوں گی درست نہیں چاہیے اسی طرح صدیقہ بار روڈ ہے اس کا کار رہے ہیں ابھی جو ہمارا پرائیم جو ہے کہ وہ اس میں کیونکہ شہر تھی تو کافی یہ ایک دو پروجیکٹ آ رہے ہیں ہمارے پھر اس میں ہمارا ایک پروگرام چاہر رہا ہے اس میں بھی کافی سارے روڈ اور وہ اس میں بھی پانچ کروڈ تک جو ہے کہ گومت پنجاب جو ہے کہ وہ دے رہی ہے موسپل کورپریشن کو وہ بھی روڈ کی رپیرز اور ان کے لیے جو وہ آنے والے دنوں میں تو میرے خیال میں جو روڈ جتنے بھی ہیں وہ رپیر جو ہے کہ وہ سارے ہی جو جہاں پہ رپیر کی ضرورت وہ ہو جائیں گے جتنے فنڈ جو ہے کہ وہ آن قریب آ رہے ہیں ہمیں یعنی اچھی ہوں گی باقی کچھ ایک روڈ ہمارا جیسے صدیقہ باد والا ہے وہ ہم نے اس کا ٹینڈر جو ہے کہ وہ اٹھائیس تاریخ اس کا بھی ہو رہا ہے اور باقی اس کے بعد جو اگلا ہمارا ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم نکال لی میری بات تیڈیشن چیف سیٹ صاحب سے بھی وہ ہے ہمارا جو بائی پاس ہے علی آباد سے لیں کے جو اوپر سرگودہ بائی پاس ہے وہ آگے ہماری پرائیورٹی ہے کہ ٹریفک جو ہے کہ وہ اگر بن جاتا تو تاکہ شہر کے اندر تجابزاد ایک شہر کا بڑا مسئلہ یہ صرف جھنگ کا نہیں اور پورے پنجاب میں ہم دیکھیں کہیں کہیں تجابزاد کا ہوتے ہی ہیں تو جھنگ کی جو بزار ہیں خاص آپ کوڑ روڈ دیکھیں شہی روڈ دیکھیں اسی طرح جو میر تاجران اور وہ تو کوپریٹیو ہے کوئی یہاں پہ بڑی اچھی انجمن تاجران کے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ کوپریٹیو ہوتے ہیں ہماری ایک آدھی جگہ ہے جہاں پہ کچھ ہماری انکروٹمنٹ ہے وہاں پہ شاید آپ آمانے والے دنوں میں وہ کریں گے میں اس پہ کافی ساری شاپس ہیں جس پہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کچھ ہمارا کبرستان ہے یہاں پہ جیٹھیان ہمیں اس کا انکروٹمنٹ کا کافی شیو ہے اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے باقی جو چھوٹی انکروٹمنٹ آپ کو پتا ہے جو پچھلی دفعہ کافی ساری انکروٹمنٹ موک کی تھی اب اس میں جو چھوٹی انکروٹمنٹ ہے دوسرا ان کے پھر لیمٹ ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا روزگار ہی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ہم کریں گے ضرور لیکن اس کو کوئی جگہ الوکیٹ کر کے تو کوشش کریں گے انکو اس میں کس بات تک حقیقت ہے اور دوسرا یہ کہ اگر یہ مرج ہو گئی ہے تو اس کی جو بیلڈنگ بنی الہور کالی فرگومن یونیورسٹی کی وہ کس کام آئے لیکن اس میں جو اپنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی بجٹ میں ایلوکیٹ ہو چکے ڈی پی میں انجام یونیورسٹی کے بھی اس کی ڈی 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 بنائے تو وہ جو یونیورسٹی وہاں پہ مین ہے جیسے سرگودہ میں سرگودہ یونیورسٹی ہے یا اس طرح وہ سب کیمپسی تو وہ جو یونیورسٹی کو ایلی ہے کی بڑی یونیورسٹی ہے اس کو دے دی جائیں بجائے وہ لاہور سے بیٹھ کے کو منیج کریں یا کو سرگودہ ایسی فک وہ ایسا ڈیسی نہیں ہے اور اس میں بھی جو گورنمنٹ اوپر سے ڈیسائیڈ کرے گی اور جو گورنمنٹ کا ڈیسی ہے نا ہم اس میں اگر کوئی ایسی ہے ریزرویشن تو وہ تو ہم نے آرڈی اوپر تک ان کی کنوی ہو چکی ہیں کہ جی وہ اس مذہب جیسی ہے ٹیپٹا کا ہے جہنگ یہ ویمن کیمپس نیا بن رہا ہے دوسرا تیسرا اگر یہ سارے کیمپس جو ہے جہنگ یونیورسٹی کو فوری طور پر مل جاتے ہے تو یہ اٹھارہ بیس سال میں سفر انہوں نے تیع کرنا یہ پھر ایک سال میں تیع کر سارے وہ جو اسٹیبلش ہو جائیں یہ ایک اچھی بات یہ ایک اور ایشو چل رہا ہے کہ دنوں آپ چیئرمن ہیں جھنگ جیٹ کے تو اس سوالے سے پرنسپل کا ایشو ہے کہ جو سیلیکشن ہوئی ہے وہ جس طرح سیلیکٹ ہوتے ہیں لوگ بار و بار ہوئی ہے تو کیا اسے بھی آج کلیر کر دیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہم یہ محسین ملا تھا کہ پروپر پیپر ورگ کے ذریعے ہی آئی ہیں تو اس میں حقائق کیا ہے یہ بھی حقائق اس میں جو ہماری سکروٹنی ہوتی ہے کینی ڈیٹس کی وہ اپلائے کرتے ہیں سکروٹنی جو ہے کہ ہمارے جو ڈیریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے اور سکروٹنی انہوں نے کر کے جو ایک لسٹ بنی تھی شور لسٹ اس میں جو ہے کہ وہ ان کا نام ہے وہ اس کا ریکٹ جو ہے کہ وہ جو ڈیریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس کی آفسس سے وہ لے سکتے کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ مختلف اداروں سے چیک کرنے کے بعد ہی بندے کو اپنی ادارے میں نوکری دیتے ہیں میرے خیال میں ایسی جو کیا سرائیاں یا وہ ایسی وہ ایسی پرنسپل آپ ایک تو وہ خاتون ہے وہ ان کی ایک تقدیس بھی ہے اور دوسرا جو اور اس میں ڈی سی کے علاوہ جو ہے وہ بھی بڑے اچھے جو ہے کہ ممبر سرائس کے مقاعدہ سیلیکشن کمیٹی وہ بیٹھتے ہیں تو ایسی جو ہے کہ وہ کرنا کہ جو غلط ہے اور جو فیصلہ کیا ہے پوری دیانداری سے ایمانداری سے اور کیا اور اپنا خلوص ہمارے پاس رائٹ آف چینج ہمیشہ ہوتا ہے اور میں آئی ایم کوائٹ ہوفل کہ یہ اچھا چلائیں گی اور اس میں پھر آگے بورڈ آف گورنرز کی ہماری میٹنگ رہتی ہے اور اس میں ہم پرفارمنس جا کر ہم آج کل سر ایک ایشو پچھلے دنوں یہاں جھنگ میں جنرم بلکہ ہوئی بہدر شاہ میں کہ وہ اپنا لیگلی طریقہ پھنایا جو ہے وہ کچھ لوگ تھے انہوں نے ایک نام نواز تھا اس طرح کر کے دو اور لوگ تھے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی مجسٹریٹ کو جو 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 مجسٹریٹ ہے ان کو دی تھی کہ ہمیں ہمارے جو پیارے ہیں ان کی جو قبور ہیں وہ آگے اور اس میں جو ہے کہ فیوچر میں ہمیں جو ہے کہ وہ مشکل ہوگی وہاں پہ ان قبروں پہ زیارت کرنے پہ دعا کرنے کے لیے اور جو تقدیس یا قبروں کی ہوتی ہے وہ شاید جو ہے کہ اگر اس کے اندر آجاتی تو وہ منٹین نہ رہے وہاں پہ ان کی انہیں کو فتوہ بھی لیا ہوا وہ زیادہ لوگ وہاں سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز اور آج ہمارے مہمان ہیں جنہا آپ ریپٹی کمیشنر محمد طاہر بیٹو صاحب آخر پر میں اسے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ریپٹی کمیشنر کسی بھی علاقے کل آپ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کل کو تو ہم کم کم جھنگ والے آپ کو اس میں یاد رکھیں کہ یہ پرجیکٹ جھنگ کی ترقی کے حوالے سے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے تو کیا ہو سکتا دیکھیں ہیں اور سیوریج پہ بھی انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں باقی جو ہے کہ ہم ایک آپ کو پتا ہے کہ جنگ کا بڑا پرانا کلاب ہے بریٹش پیریڈ میں بنا تھا جنگ کلاب اور یہ اس کی لینڈ گیر آیا جنگ کلاب کے نام پہ تھی اور اس میں کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی تھے کہ امیروں کے لیے شاید یہ بن رہا تو اس میں یہ تھا کہ یہ بہت پرانا چل رہا ہے جنگ کلاب جو ہے کہ وہ مختص ارازی جو ہے جو ہے جو نام پہ وہ دیزگنیٹی ہے اور یہ اپنا جو ہے کہ یہ ایک جگہ پہ نہیں یہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کا جو فیز جو ہے وہ ہے اور ابھی تو کم ہوتی فیز بعد میں بڑھتی جاتی ہے تو یہ بھی ایک سوشل انٹریکشن کا جو بنے گا جنگ خرنا کلاب یہ بھی ایک سوشل انٹریکشن کا کافی ہے اس ایک مہینے میں ابھی ہماری اچھت جو باقی اس میں یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہوگا اور لوگوں کو اس سے کافی فائدہ بھی ہوگا کہ ایک بیٹھنے کی جگہ فیملی کی یہاں پہ ابھی صرف یہ ہے کہ ابھی جہنگ میں کوئی ایسی آپ کو جگہ نہیں ملتی جہاں آپ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ریزنیبل طریقے سے جا سکے کھانا کھا سکے بچوں تو یہ بڑا ایک ایشو ہے دیکھیں آپ کی جتنا آپ ہم لوگ سارا دن باہر گھروں سے نکالتے ہیں اگر آپ کی فیملی جو کہ ان کو اب گھر تک جو ہے کہ وہ اپنا جو ان کو کوئی ایکٹیوٹی یا کوئی اب باہر جو ہے کہ وہ نہ جا سکے تو یہ بھی سی ایک فرسریشن اور جو سٹریس ہے گھر میں وہ بڑھتا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے کہ فیملی کا ٹائم جو ہے کہ وہ منیج کر سکے آٹھ سے چار یا نو سے چار یا دس سے چار کوئی ٹائم بھی جس میں ہمارے جو فیملی جو ہے صرف وہ انڈویجولی وہاں پہ جا سکے ہیں وہاں پہ کھانا کھا سکے وہاں پہ جمکی فسیلیٹی بیشمار چیزیں جو ہے کہ وہ آپ کو آتی اب دیکھیں ہمارے خواتین میں ڈائیابیٹس جو ہے وہ بہت بار رہی ہے اس وجہ سے واپ ہمارا گھر میں ہمارا باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو جنرلی یا ہمارے جو تریڈیشنل سے ڈسٹک ہیں جنڈر شاید ڈسٹک ہیں وہ ایسا نہیں ہے خواتین بڑا اپن لی باہر نکلنا نہیں تو اس لئے ایسی فسیلیٹی جہاں پہ فسیلیٹی آور ریڈی ہے تو اس کو جو ہے تو بیتر کیا جا سکے سر ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیروکریسی پر سیاسی دباؤ بڑھا ہوتا مقامی سیاسدانوں کا کافی اس میں ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا یا اس کام باز دفعہ رکاوٹ بنتے ہیں باز کام میں تو کیا جھنگ میں بھی کوئی ایسا سین ہے کہ آپ کوئی سیاسی پریشر ہو کسی بھی کام کے حوالے سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اچھا کام اور آپ میں کوئی رکاوٹ ہو جس میں سیاسی بھی ہو سکتی ہے کوئی دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں پتہ نہیں ایک وہ ہمارا ایک میت ہو گیا کہ وہ جو بیوروپی سی جو ہے کہ وہ پولیٹیشن جو ہے اس کو جب وہ سفارش کرتا ہے تو وہ پہلے مانی جاتی ہے پبلک ڈریک آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنے عوام نمائندہ کے پاس جاتی ہے جب کہ آپ کی ڈیوٹی بھی تقریباً ہوئی ہے کہ آپ نے کی حال کر دیکھیں اس میں جو ہماری ہے کہ عوام جو ہے کہ وہ ان کو چنتی ہے تو ہم جب ان کو ہم جب سیاستانوں کی عزت دے رہے ہوتے تو ہم جو ہے کہ وہ جو ایک لاکھ ڈی لاکھ عوام جو کو بورٹ دیا ہوتا جو ہے کہ وہ تابع ہیں عوام کے پیسے سے تنخائی لیتے ہیں اور وہ بھی جو ہے کہ وہ بھی عوام کے خادم ہیں عوام کے نمائن دے ہیں اب اس میں یہاں پہ جنگ کی بات تک میں آپ کو پوری آپ کو اتمنان سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ جنرلی یہاں پہ ایک رکاورت یا دوسرا یا ہمارا کوئی ایسا دیکھنے میں یا میرے سننے میں یا میرے لور آفسے سے ریپورٹ ہوتی کہ ایسے ہمیں رکا جا رہا رہا یا دوسرا ایسے اناثر جو کہ ریمنیوں میں یا دوسروں میں کچھ ان کے ایشیوز تھے ان کو ہم نے ٹرانسفر وہاں سے کیا اور ان کو بتایا تو کسی نے کوئی اطراز نہیں کیا اب میرے خیال میں جھنگ میں بھی سیاستدان زیادہ دولمنٹ فوکس ہو گئے تو جو اوپر بھی میٹنگز ہوتی ہیں یا دوسرا تو ابھی کافی زیادہ فوکس ہوتا ہے جو ہمارے ایم ایم پی دولمنٹ کے لیے ہمیں مزید فنڈ دی جائیں اور بیک ورڈ ہمارا دسٹرک ہے تو ایسی جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں دباؤ یا وہ ایسا کے جور جس سے انڈیپینڈنس جو ہے کہ اگزیکٹیو کی ختم ہو جائے وہ بہنی بات نہیں ہے سر آج کل پرائیز کنٹرول کمیٹیوں کی کارکرگی کو خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے آپ ہمیں خود بھی نظر آرہے ہیں سبجیوں کے ریڈ کنٹرول ہو پا رہے ہیں اس کے علاوہ باقی جو فروٹس ہیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی سپیشل آپ نے پلاننگ کیا کوئی کمیٹیوں کے بندے بڑھائیں یا ان میں کوئی منیٹرنگ کے لیے کوئی سسٹم لانچ کیا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا دیکھیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ مجھے سیتو اور ریڈی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں باقی جو ہمارے صبح منڈیوں پہ ہم بھی جاتے ہیں وہاں سے آردت ہوتی ہے بولی لگتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ہم انشور کرتے ہے کہ ریڈ جو ہے کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ آگے شاپ پہ بھکنے میں جو ہے تو کوشش کافی کر رہے ہیں اور دوسرا ایک بڑی اچھی ایپ گورنمنٹ اپنی آپ نے لانچ کی اکیمت ایپ کے رہی ہے کہ شہر میں اشیاء خوند نوش کی قیمتیں جو ہیں خاص طور پر یہ ایسے لگتا ہے جیسے خود ساختہ ایک مہنگائی اس میں کریئٹ ہوئی ہے اور لوگ خود ہی بڑھا رہے ہیں مہنگائی اگرچہ اتنی نہیں ہونی چاہیے اور یہ چل رہا ہے اس قسم کا پرینڈ کے پاکستان میں جو خود ساختہ مہنگائی کا جو سلسلہ شروع ہو ہے اسے کسی طرح کنٹرول کیا جائے حکومت کا بھی پورا فوکس ہے اور یہاں انتظامیہ جھنگ کا بھی اسی پر فوکس ہے کہ اسے سوالے سے ریپٹی کمیشنر جھنگ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت اور دوسرا یہاں پہ جتنے زیادہ وہ ہائپ تھی تو ہم خود بھی جو کہ اس میکنیزم مارکٹ میں رہے مہنگا بلکل ہے ٹمارٹر لیکن اتنا جتنا چار سو فلا یا ثری فیفٹی تک تو اس طرح کے نہیں تھی ہم بھی منڈی میں جا کے آرد سیدھے نکلواتے ہیں تو تقریبا ٹو ہنڈرڈ دو سو بیس تک یہ گیا ہے اس کے بعد جو ہے کہ گریجوالی آپ یہ نیچے آ رہا ہے تو انشاءاللہ جو ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور نیچے یعنی کنٹرول ہو جائے گا آپ کا اس پر آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ریڈیو آواز کے لسنرز اور خاص اور پر جھنگ کے جو ہمارے لسنرز ہیں انہیں بھی اور جھنگ کے شہری ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ کے ذریعہ دیکھیں اس میں دو تی چیزیں ہیں ایک تو سفائی ہمارا نصف ایمان اس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں سویپر کافی دیر سے ہم نئے سویپر پہ بین تھا وہ ایک تو وہ نہیں ہے اس میں جو میں گزارش کروں شاپ کی پر سے گھروں والوں سے کہ جو کورا ہے وہ دیزگنیٹڈ پلیس پہ پھینکے اور جو ہماری سسٹم جو بڑا کمزور اور بڑا ویک ہے اس میں کتن کسی قسم کا شاپ پر بیر یا دوسر سے ہمٹ کے وسائل بھی بچیں گے آپ کے محلہ اور دوسری چیزیں بھی جو ہے کہ وہ صاف ستری ہوں گی دوسرا جو ہے اس میں میری ایک گزارش اور بھی ہوگی ہم اپنے کوشش کرتے ہیں جتنا میکسیمم جو ریلیف جو ہے کہ لوگوں کو مل سکے ہومن بیئنگز ہیں اور ہمیں بھی ظاہری بات ہے کہ وہ کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کافی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں اور وہ اس کے لیے ہم بھی 100% پرفارمنس یا آپٹیمن لیول کچھ وسائل کی کمی سے کچھ ہماری بھی کتائیاں اس بھی ہوتی ہیں تو وہ ہوتی میں اس میں یہ ہی میسیج ہے میرا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم خود کر سکتے ہیں اس کو ہم ضرور فوکس کریں جو ہماری صفائی کا ہے میکنیزم ہے پھر جو ہماری یہ جو ہماری کمپین چلتی ہیں جیسے ہماری یہ سموک کی ہے اس میں کراپ برننگ نہ کریں اور اس جو ہمارا سیٹیزن پورٹل بنے ہیں اس کو میری گزارش ہے کہ اس کو پراپر استعمال کریں تاکہ وہ چیزیں جو ہے کہ وہ ہم تک پہنچ ہے اور میں را اینڈ پہ یہ ہی ہے کہ شکر گزار ہوں میں جہاں کے لوگوں کو جتنی ٹائم گزرا بڑی عزت دی ہے ہم بھی اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ان کے لئے کر سکیں باقی اگر جو ہے کہ وہ کتائی کمی جو رہتی ہیں اس کے لئے ہم معذر خواہ ہیں اور یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جتنی ہم میکسیمم مقلیفہ آپ لوگوں کو دے سکے بہت شکریہ سر یہ تھے گپی کمیشنر چھنگ جو آج ہمارے ساتھ جنہوں نے خصوصی وقت ہمیں دیا ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ریڈیو آواز کے سامین کے لئے اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لئے چھنگ ہمیں وقت دیا اس کے ساتھ ہی رمیز بان سید آدنان نور کو اجازت دیجئے اللہ علیہ کے پان